یہ پیر تھا پیر ہو تو ایسا ختم شغوری کا جنازہ چلتے چلتے ہفتہ ہو گیا مگر جنازہ نہ رکا اب مرید کی پکے مرید تھے جنازے کو لے کے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے جنازہ نہیں رکا تو یہ بھی نہیں رکے چلتے چلتے مہینہ گزرا مگر جنازہ نہ رکا دو مہینہ گزرا جنازہ نہ رکا دس مہینہ گزرا جنازہ نہ رکا چملے پہ غور کرتے چلے جانا اور تاریخ پڑھنا تو پتا چلے گا ایک سال گزر گیا جنازہ نہ رکھا دو سال گزر گیا جنازہ نہ رکھا تین سال گزر گیا جنازہ نہ رکھا چار سال گزر گیا جنازہ نہ رکھا پاس سال گزر گیا جنازہ نہ رکھا آٹھ سال گزر گیا جنازہ نہ رکھا دس سال گزر گیا جنازہ نہ رکھا دس سال گزر گیا جنازہ نہ رکھا اب بتائیے اگر مردہ مانو تو مردے کو تین دن رکھ کے دیکھنا بری آنے لگے لیکن مریدوں کا قول ہے کہ اللہ کی قسم جتنا ٹائم گزر رہا تھا پیر کے جنازے سے خوشبو اتنی ہی زیادہ رہی تھی جتنا ٹائم گزرتا چلا جا رہا تھا اتنی ہی خوشبو میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا دس سال تک لے کے چلتے رہے مگر جنازہ گئی نہ لکا اور جو دس سال چلا ہوگا وہ کتنا چلا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر پائدن ہی چلے تو کتنا چلے سارا ہندوستان چلتے چلتے اور اس وقت ہندوستان معلوم ہے کتنا بڑا پاکستان بھی ہندوستان میں تھا بنگلہ دیش بھی ہندوستان میں نیپال بھی ہندوستان میں افغانستان بھی ہندوستان میں فرما بھی ہندوستان میں یہ سارے ملکوں کا ملا کر ایک ملک تھا ہندوستان یہ سارے ملک میں چکر لگا دیئے مگر جنازہ نہ رکا وہاں رہ پیر پیر ہو تو ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ پیر ہو تو ایسا گیارہ سال گزرا جنازہ نہ رکا بارمہ سال لکے جب بارمہ سال چل رہا تھا تو مرید بھی چل رہے تھے بارمہ سال کا بارمہ مہینہ تھا بارمہ سال کا آخری مہینہ چل رہا تھا یہ چلتے چلتے مریدوں کی جماعت شہریں کولار پہنچ گئی کولار صوبہ کرناٹک میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے کولار کرناٹک میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے کولار کبھی جانا تو دیکھنا بینگلور سے لگ بگ 90 کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ کولار پہنچ گئے اور جب تو پیر ہوا انہیں بھوک لگی نماز زہر ادا کرنا تھا تو مریدوں کے اندر جو امیر جماعت تھا اس نے کہا کہیں ایسی جگہ جنازہ رکھو جہاں پانی کا طلاب ہو پانی کا انتظام ہوتا کہ وہ زکر نماز زہر پڑھ لے اور جب کھانا کھائیں تو پانی پی لے شہر گولار تھا کہا یہ شہر ہے کہیں نہ کہیں پانی کا کوا ہوگا یا پانی کا کوئی طلاب ہوگا یا پانی کا کوئی حوض ہوگا وہیں پر جنازے کو رکھ دیا جائے گا نمازیں پڑھی جائیں گی میرے پیارے غور کرنا جب شہر میں تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے تو ایک مندر نظر آیا مندر کے جب قریب پہنچے تو کیا دیکھا مندر کے پاس میں ایک طلاب تھا جہاں پہ پوجاری لوگ آ کر اس کا پانی پیا کرتے تھے مندر میں پوجا کرنے والے لوگ آ کر اس حوض کا پانی پی تھے تھے مندر کے قریب میں ایک حوض تھا امیرے چماسرے کہا یہ پانی کا حوض نظر آ رہا ہے یہی جنازے کو رکھ دو یہی کھانا کھایا جائے گا یہی نماز پڑھی جائے گی جیسے ہی مریدوں نے جنازہ رکھا پیر کا تو مندر کا پندی تھا گیا بولا بھائیہ کیا کر رہے ہو کہا پندی جی بس آدھے گھنڈے کی اجازت دے تو ہم یہاں پر کھانا کھا لیں کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھ لیں حوض سے پانی پیئے گے وضو کریں گے اور پیر کا جنازہ اٹھا کے لے جائے گے جب اتنی بات کہی تو پندیت نے کہا منظور ہے مگر آدھا گھنڈہ رکھنا اس لیے کہ یہ رانی کا شاہی مندر ہے جب شام کا وقت ہوتا ہے تو رانی اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں پوجہ کرنے کے لیے آتی ہے اگر رانی نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہارے سروں کو قلم کرا دے گی اگر رانی نے مجھے دیکھ لیا تو میرے سر کو بھی قلم کرا دے گی اس لیے کہ رانی کافر ہے مسلمانوں کے نام سے جلتی ہے ٹوپی والوں سے جلتی ہے نماز پڑھنے والوں سے جلتی ہے تمہیں دیکھ لے گی تو قتل کرا دے گی رانی کے آنے سے پہلے پہلے چلے جانا تو امیر جماعت نے کہا تھا سارے مریدوں نے کہا تھا بس آدھا گھنٹہ رکنے کی مولا دے دو آدھا گھنٹہ کے بعد چلے جائیں گے اب امیر جماعت نے جنازے کو رگوا دیا سارے لوگ وضو کر رہے ہیں وضو کرنے کے بعد نماز زہر پڑھ رہے ہیں سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں اسی طلاب سے پانی پی رہے ہیں پڑھنے جی قریب آ کے بولے اے مسلمانوں سنو سنو تم نے نماز بھی پڑھ لیا ہے تم نے کھانا بھی کھا لیا ہے تم نے وضو بھی کر لیا ہے تم نے پانی بھی پی لیا ہے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں اب اس یہاں سے مندر کی حدوث سے دور چلے جاؤ اس لیے کہ شام ہونے والی ہے رانی کی آمد کا ٹیم ہو گیا اگر رانی نے تمہیں دیکھ لیا تو میرا سر بھی قلم کرا دے گی تمہارے سر بھی قلم کرا دے گی پیارے تارید دما ہے پارہ سال کے بعد نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد جب مریدوں نے پیر کا جنازہ اٹھایا تو چار نے اٹھایا نہ اٹھا ہاتھ نے اٹھایا نہ اٹھا چار نے اٹھایا نہ اٹھا چالیس نے اٹھایا اب اگر جنازہ نہ ہیلا ارے ذرا بولو چالیس نے اٹھایا اب جنازہ نہ اٹھا بارہ سال ہو گیا تھا چلتے چلتے بعد بھول گئے تھے پیر کی امیر جماعت کو یاد آ گیا امیر جماعت مولا کیا بھول گئے بارہ سال ہو گیا ارے پیر نے کچھ کہا تھا کہا امیر جماعت کیا کہا تھا ذرا تم بتاؤ امیر جماعت مولا پیر نے بھی سال سے پہلے کہا تھا جب انتقال ہو گئے تو جنازہ لے کے چلا اور میرا مزار وہاں بنانا جہاں جنازہ رک جائے ارے پیر کا جنازہ یہاں رک گیا تو اشارہ ہے کہ مزار یہی بنایا جائے گا مزار آیا جائے گا آج کا وہابی جماعت لے کے جاتا ہے کہ چلو اللہ رسول کی باتیں کریں گے اور اسلام پھیلائیں گے تو کہاں جائے معلوم ہے مسلمانوں میں مسلمانوں میں جائیں گے مسلمانوں میں جانے کے بعد انہیں کلمہ پڑھائیں گے ارے یہ تو پہلے ہی مسلمان ہیں اگر تجھے اسلام پہلانا ہے تو غیر مسلموں میں جا انہیں کلمہ پڑھا ان مسلمانوں میں کیا کرنے توجہ کرو ہمارے بزرگوں کی شام دیکھو جب تک حیات رہے اسلام کی خدمت کرتے رہے اور تاریخ قبعہ وشال کے بعد بھی انہوں نے کافروں کو کلمہ پڑھائے اب وشال ہو گیا اور رانی کا جہاں مندر تھا سامنے اس کے جنازہ رکھا ہے اب جنازہ اٹھنے کا نام نہیں لے تب پندیت پورا کھبرا رہا تھا تھرہا رہا تھا کافرہا تھا یہ جنازہ نہیں اٹھرا اگر رانی آ گئی تو سر قلب ہو جائے گا نہ ہی نے چھوڑے گی نہ مجھے چھوڑے گی خیر کیا ہوگا پندیت قریب آکے بولا ارے اٹھاتے کیوں نہیں تو میرے جماعت پندیت جی کان کھول کے سنو اب یہ نہیں اٹھیں گے اب تم اٹھو گئے یہاں سے اب ان کے اٹھنے کا نہیں تمہارے اٹھنے کا ٹیم آگیا کیا میں مطلب نہیں سمجھا گا ہم سمجھا تھے کپڑا باندھو پوٹریہ باندھو سازو سمان باندھو کہا کیوں کہا پیر کو یہ مندر پسند آگیا سبحان اللہ پیر کو یہ مندر پسند آگیا اب تم نکلو یہاں پوجہ نہیں ہوگی یہاں مزار بنے گا یہاں آستانہ جانا بنے گا اب یہ پیر کا مزار بنے گا تمہاری ہمت کا ہمت تو ہماری بہت ہے ابھی رانی آگئی تو کلم کرا دے گی کہا کلم جب کرا دے گی جب اس کے پاس کچھ رہے گا کہا جب پیر یہاں رکنا جانتا ہے تو اپنے سیاسن کو برقرار رکھنا بھی جانتا ہے جب یہاں پیر رکنا جانتا ہے تو ہمارے سروں کو بچانا بھی جانتا ہے پنڈی جی بولے بھائیہ بہت منت سماجت کیا چلے جاؤ تو کہا تم اٹھا کے دیکھو پنڈی جی نے پوری طاقت لگائی مگر ایک پایا نہ ہلا پائے پنڈی جی سوچ رہے ہیں ایسی کر رہے ہیں مگر جب پنڈی جی نے پوری طاقت لگا لی تو پیر کا ہلا کہا بھائیہ کوئی اندرونی طاقت ہے کوئی روحانی شکتی ہے اب پنڈیت بولا جو ہوگا دیکھا جائے گا بھائیہ تمہارے سر قلم ہوں گے تو میرا بھی اڑا دیا جائے گا اب کیا کرا پنڈیت کھلا تھا سر مرید کھڑے ہیں شام کا وقت آگیا رانی اپنے سپاہیوں کے ساتھ شاہی مندر میں آ رہی ہے اعلان ہو رہا تھا ہو شیار خبردار جو لوگ جہاں کھلا ہے وہی کھلا رہا ہے راستہ صاف کر دیا جائے اس لیے کہ رانی اپنے شاہی مندر کی طرف روا دوا ہے رانی کی آمد آمد ہے رانی پوجا کرنے کے لیے آ رہی ہے راستے میں کوئی نہ آ جائے کوئی کیج میں ہائی نہ ہو جائے سر قلم کرا دیا جائے گا راستہ صاف ہو گیا لوگ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے سارا راستہ صاف ہے رانی کی سواری بڑی تزگویں تشاہ کے ساتھ آ رہی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے سپاہی ہے اسلحہ لیے ہوئے اس کے گارڈ ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے جیسے ہی رانی مندر کے قریب آئی ہے تو اس نے آ کے کیا دیکھا کہ آج نظارہ نیا نظر آ رہا ہے مندر کے ارد کے ٹوپی والے نظر آ رہے ہیں داڑی والے نظر آ رہے ہیں اللہ اللہ کرنے والے نظر آ رہے ہیں نماز پڑھنے والے نظر آ رہے ہیں قرآن پڑھنے والے نظر آ رہے ہیں جب رانی نے دیکھا تو کہا پنڈی جی کیا ہو رہا ہے کہا رانی جی میرے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہا یہ بتاؤ یہ کرا کون رہا ہے کہا یہ جو لیٹے ہیں کہا کرا تو یہ رہے کہا اچھا یہ کون ہے کہا ان کے پیر ہیں کائی نے اٹھاؤ تو کہا ہم نے تو اٹھا لیا تم اور بچی ہو ہم نے تو بہت اٹھایا نہ اٹھے تم اور بچی ہو تم اور دو لگا مسلمانوں کے پیر کا جنازہ ہے سب نے اٹھایا اٹھنا تو بڑی بات ہلنا سکا رانی میں نے اتنا زور لگایا کہ میں خود دنیا سے اٹھنے والا تھا مگر اٹھنا تو بڑی بات ایک بایا نہ ہلا رانی نے جب دیکھا تو سپاہیوں سے کہا جانازہ اٹھاؤ اور مندر کی حدوث سے باہر پھینک دو سارے سپاہیوں نے جنابے کے چار پائی کو پکڑا اٹھانا چاہا لیکن اللہ کی قسمتاری گواہ ہے اٹھنا تو بڑی بات ہی رانی کے سارے سپاہی زور لگا رہے تھے رانی اس منظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی سارے مریدین اس منظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے سارا زور لگا دیا مگر سارے سپاہیوں سے قطب شاہ غوری کا ایک بایا نہ ہلا رانی سے سپاہیوں نے بھی جواب دے دیا سسپینڈ کرو یا چھوڑو ہمارے بس کی بات نہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ کوئی اندرونی شکتی ہے رانی بڑی زدی تھی ماننے والی نہیں تھی وہ پرانا دور تھا بلڈوزر نہیں تھا ٹیکٹر نہیں تھا آج کا وہ دور ہوتا گاؤں کی بات ہوتی تو کہہ دے ٹیکٹر لاؤ کہتے نہیں کہتے سب سے زیادہ طاقتور چیز گاؤں میں ٹیکٹر ہوتی ہے ٹیکٹر لاؤ اس کی ہیڈ رولی میں زنجیر باندھ کے تھے چکے اور اگر شہر کی بات ہوتی تو کہہ دے اچھا بلڈوزر لاؤ بلڈوزر سے اٹھوائیں گے مگر نہ بلڈوزر تھا نہ ٹیکٹر تھا اس وقت سب سے زیادہ طاقتور چیز اگر کوئی تھی تو رانی کے پاس ہاتھی تھے رانی نے کہا ہاتھیوں کو بلاؤ ہاتھیوں کو بلائے گیا زنجیر کو جنازے سے لپیٹا گیا بہت مورٹی زنجیر جو اس کے پاس سب سے زیادہ طاقتور زنجیر کی آئی ہے جنازے سے لپیٹ دیا گیا اور اسی زنجیر کے دوسرے سیرے کو ہاتھیوں سے بان دیا گیا دو ہاتھیوں سے زنجیر کو باندھا اور ایک سرہ جنازے سے لپیٹا رانی نے فیلبانوں سے کہا اے فیلبان اب ہاتھی کو چلا جب فیلبان نے ہاتھی کو چلایا طاقتور جانور تھا ہاتھی نے پوری طاقت لگائی اللہ کی قسم تاریخ آبا ہے جنازہ ہتنا تو دور کی بات نہ ہیلا نہیں بیچ میں سے زنجیر ٹوٹ گئی ہائے ہائے نگاہِ ولی میں وہ تاثیری دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیری دیکھی ارے نگاہِ مردِ مامی سے بدل جاتی ہے تقدیریں گر ہو ذوقِ یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں پن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے ارے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے جنازے کے جنازہ نہ ہیلا زنجیر ٹوٹ گئی اور زنجیر کیسی ٹوٹی توجہ کرنا بہتر کڑیوں کی زنجیر تھی کتنی کڑیاں تھی زور سے بولو ارے کربلا والوں کا عادت تھا سبحان اللہ کڑی ایک کڑی کی لمبائی میرے بلان کے برابر ہوگی تم کہو گا مولانا اتنی پہلی بات ہے تم نے زنجیر دیکھ لی گئے کہ میں وہاں میں نے دیکھی ہے وہ زنجیر وہ کبھی تمہارا جانا ہوں تم بھی دیکھنا میں جو آئے اب آپ کو بتا رہا ہوں ایک بلان سے لگ بگ اتنی بڑی اس کی ایک ایک کڑی بڑی زنجیر موٹ موٹ چودہ کڑیاں زنجیر کی جنازے میں لپنی رہ گئی اتنی کڑیاں زور سے بولو چودہ کڑیاں جنازے سے قدب شاہ غوری کے لپنی رہ گئی اور باقی زنجیر کا حصہ ٹوٹ کے ہادیوں کے ساتھ چلا گیا رانی نے طاقت دیکھ لیا رانی نے کہا جب غلاموں کے غلام قدب شاہ غوری کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام رحمت سلیل آلمین کا عالم کیا ہوگا